بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹینڈیڈائزیشن آف ہربل میڈیسن کے آج یہ تیسرا پارٹ ہے اس لیکچر کا جس میں ہم نے اس سے پہلے جو سٹینڈیڈائزیشن آف ہربل درگ کے ٹوٹل فائیو سٹیپس جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہم نے سب سے پہلے آرگینو لیپٹک ایوالیویشن کو ڈسکس کیا ان ڈیٹیل پھر اس کے بعد ہم بوٹینکل ایوالیویشن پہ آئے ہیں اس کے بعد ہم فیزیکل اور کیمیکل کو ڈسکس کر چکے ہیں پریویس لیکچرز میں آج کا ہمارا جو فوکس ہے وہ سب سے بڑے پارٹ پر ہے اور وہ ہے بائی لاجیکل بائی لاجیکل کو ہم ان ڈیپٹ سٹڈی کرنے جا رہے ہیں اور جیسے کہ آپ جاتے ہیں جو یہاں پہ منشن بھی ہے بائی لاجیکل کو ہم تین ٹوپکس کے انڈر سٹڈی کر رہے ہیں فرسٹ ون دیٹس دی مائکروبیل کنٹیمنیشن سیکنڈ ون دیٹس دی فارمکولوجیکل تیسرا جو ہے دیٹس دی ٹاکسکولوجیکل تو فرسٹ ون جو ہمارا ہے جس کو بھی ہم سٹارٹ لینے جا رہے ہیں دیٹس دی مائکروبیل کنٹیمنیشن سو مائکروبیل کنٹیمنیشن میں ہم سب سے پہلے جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم اس کے بیک گرانڈ جو ہے تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا ہے کہ میڈیسنل پلانٹ مٹیریل نارملی کیری ہائی نمبر آف بیکٹیریا ان مولز کمیگ فرم سائل ان اٹموسفیر جو آپ پلانٹ مٹیریل لے کے آ رہے ہیں میڈیسنل پلانٹ کا تو اس میں بیکٹیر مولڈ جو ہے کیونکہ وہ سائل سے بھی آ رہے ہیں اس میں اٹموسفیر سے بھی آ رہے ہیں تو اس کے ایک بڑا نمبر جو ہے تو ان کا ہوتا ہے وائل ای لارڈ نمبر آف بیکٹیریا فنجائی فارم دا نیچرلی اکرنگ مائکرو فلورا آف دا ہرب تو جیسے کہ جو ہمارے پاس بیڈیسٹل ہرز ہوتی ہے اس کا اپنا مائکرو فلورا ہوتا ہے اس میں بڑی تعداد میں ہمارے پاس بیکٹیریا اور فنجائی جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو اس لئے ہمیں جو ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا اور اس میں ہمیں جو objectionable microorganism ہیں جو مختلف قسم کے تو ان کو ہم نے ان کو remove کرنا ہوگا current practice of harvesting handling and production often called additional contamination and microbial growth so the determination of e.coli and mold may reflect care taken in production and harvesting and addition مائکو ٹاکسن کنٹیننگ شوڈ بھی فولی کنسیڈر اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم صرف ایکولای اور مول وغیرہ کی طرف ان کو دیکھیں تو ہمیں جو ہے تو مائکو ٹاکسن کی کنڈمینیشن کو بھی دیکھنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس ایفل ٹاکسن ہے وہ کافی بڑا ایشو ہے اس میں ہمارے پاس کیونکہ وہ اس سے ہیلتھ ہیزرڈ کریئٹ ہوتے ہیں اگر تھوڑی سی اماؤنٹ میں بھی آ جائیں اور دیئر پریزنس شوڈ بی دیئر فور رول آوٹ افٹر یوزنگ سوٹیبل کلین اپ پروسیجر مائکروبیل کاؤنٹ شوڈ بی ڈیٹرمن یوزنگ دی فارمکوپیا اور ویلڈیٹر پروسیجر یہ سارے کا سارے جو پروسیجرز ہیں اس میں ہمارے پاس مونو گراف ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے جو ورڈ فارمکوپیا ہیں یا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی اور ویلڈیٹر پروسیجر ہو جو کسی ایتھینٹک سورس سے ہو تو اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ٹیسٹ فور سپیسفک پیتھوجین یا مائکرو ارگینزم بھی کر سکتے ہیں سچے سلمانیلا، سوڈومانس، ایکولائے یا ہم ٹیسٹ فور ییسٹ مولڈ فنجائے جو ہیں وارٹر سالوبل ڈرگ وغیرہ میں ہوتے ہیں تو اس میں سارے کے سارے مائکرو بیل کنڈامینیشن میں یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں یعنی ان میں ہم ٹوٹل وائیبل کاؤنٹ کرتے ہیں ٹوٹل وائیبل کاؤنٹ ہم تین طریقوں سے کرتے ہیں یا تو ہم تو ٹوٹل پلیٹ کاؤنٹ میتھڈ سے کرتے ہیں یا ہمیں برین فلٹریشن میتھڈ سے جو مایکرو بیلوجیکل میتھڈ ہے یا سیرل ڈیلوشن میتھڈ سے اور اس کے علاوہ ہم جو کوئی سپیسفک آرگینزم یا پیتوجین اس کو بھی ہم سپیسفک ٹیسٹ کر سکتے ہیں لائیسال منیلا ہو گیا یا اس میں ایکولا یا کوئی بھی اور اس کے علاوہ ہم ییسٹ مولڈ فنجائے وغیرہ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اب بیسیکلی ہمارے پاس یہاں پہ ایک مائیکرو آرگینزم ہے جو اس کی موجودگی ہے مختلف قسم کے پلانٹ میمبرین میڈیسال ہربل پلانٹس میں جس میں آپ ایکیلیا ہو گیا ایلو ویرا ہو گیا اسی طرح چلتے چلتے آپ کے پاس زنجبرز ہیں وگنا ریڈیائٹا ہے اور اس طرح یہ ڈیفرنٹ کوفی ایرابیکا ہے کیومنم ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس مختلف قسم کے جو کیرم ہو گیا کیرم کاروی وغیرہ تو اس میں ٹیبل میں دکھائے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے تو یہ ایک لسٹ ہے میڈیسال پلانٹ کی جو صرف اور صرف آپ کو دکھانے کے لیے تو یہ تمام میڈیسال پلانٹ کی انیلیسز ہوئی ہے مائیکرو بیالاجیکل اور اس میں ٹی پی سی ٹی سی ایف سی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایف سی اور اس کے آگے فنجائے ان کے جو ہے تو کچھ ویلیوز جو ہیں آگے نظر آ رہے ہیں آپ کو تو یہ کیا چیز ہے جو ٹی پی سی ہے that is the total plate count یعنی total bacteria یا اس کے جو plate count اس طرح ٹی سی that is the total coliform count اس طرح ایف سی that is the fecal coliform count اس طرح ٹی ایف سی that is the total fungal count اور اس کو جو ہے تو ہم یہاں پر آپ دیکھ لیں ہی سٹیفائلو کوکس ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے تو بیسلس اور ایف سی سپیشی ہو گئی اور ان کی میئرمنٹس آپ کے پاس ان فارم آف سی ایف یوز پر گرام جو ہے وہ ہیں تو سی ایف یو that is the colony farming unit اور مختلف قسم کے فنجائی جو ہیں ان کی جو counting جو ہے وہ ساری کی ساری مائکرو بیالاجکل میں کی جاتی ہیں مائکرو بیالاجکل میں ہمارے پاس اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے تو بڑا امپورٹنٹ ہے جب ہربل ڈرگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہربل ڈرگ میں ہمارے پاس جو دوسرا امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے وہ ہے افلیٹوکسن کانٹنٹ افلیٹوکسن that is one of the most potent toxic substance naturally occurring مائکرو ٹاکسن produced by فنجائی اسپرجلس فلایور اسپرجلس پیرسترگس جو ہے تو اس کی سپیشیز جو ہے تو ان میں پروڈیوز ہوتا ہے افلیٹوکسن is a poisoning that result from the ingestion of افلیٹوکسن in contaminated food or feed اس سے ہمارے پاس جو ایشو افلیٹوکسن کی وجہ سے آتا ہے تو وہ ایک پوائزنگ ہوتی جس کو افلیٹوکسن کہتے ہیں افلیٹوکسن poisoning is reported from all part of world in almost all domestic and non-domestic animal like cattle horse rabbit and other non-human primates افلیٹوکسن is also reported in human in many parts of the world the presence of افلیٹوکسن can be determined by the chromatographic method using standard افلیٹوکسن B1 B2 G1 G2 mixture وغیرہ یہ different kinds ہیں اس کے اپنے اپنے standards ہیں اور ان کو مختلف chromatography تقنیق ان کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں ان کی presence کو ہمارے پاس standards ہیں like Indian pharmacopoeia میں not more than 2 microgram per kg of aflatoxin B1 and total aflatoxin 4 microgram per kg United State pharmacopoeia میں not more than 5 parts per billion of aflatoxin B1 and total aflatoxin 20 parts per billion among 18 different types of aflatoxin identified the major member of aflatoxin are B1 B2 G1 and G2 aflatoxin B1 is the most toxic and most prevailing among this family aflatoxin 18 کے قریب تقریب identified and B1 B2 G1 G2 is most famous famous and B1 and toxic here is aflatoxin B1 this is aflatoxin B2 this is aflatoxin M1 this is aflatoxin G1 this is aflatoxin G2 Aspergillus flavors typically produce aflatoxin B1 and aflatoxin B2 Aspergillus parasiticus produce aflatoxin G1 G2 as well as aflatoxin B1 and B2 for other aflatoxin M1 M2 B2 A G2 A produced in minor amount were subsequently isolated from the culture of Aspergillus flavors and Aspergillus Parasiticus A number of closely related compound namely aflatoxin G1 Parasiticol and aflatoxicol are also produced by the Aspergillus flavors Aspergillus aflatoxin M1 and M2 are the major metabolite of aflatoxin B1 and B2 respectively found in milk of animal that have consumed feed contaminated with the aflatoxin So the aflatoxin display potency of toxicity carcinogenicity mutagenicity in order to F B1 and G1 and B2 and G2 and G2 can be in terms of toxicity carcinogenicity or mutagenicity bees is and G2 hole ad Aspergillus Ispergillus M ispergillus Ispergillus بیون بی ٹو اور جیون جی ٹو اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے مختلف عدر جو ہے اس سے ریلیونٹ وہ ہوتے ہیں لائک آہ آ گیا او ٹی اے دی اور کرٹوکسین اور جو سی آئی ٹی جو ہے دی ایس دی سٹرنین جو ہے یہ اس میں پروڈیوس ہوتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم اس ایمج کو یہاں پہ ایکسپلینیشن تھوڑی سی اس کی دی گئی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ 27.6% aspargillus flavors presented the ability to produce afylatoxin B1 e.E.F.B.2 45.5% aspargillus parasticsecus presented the ability to produce afylatoxin B1,B2,G1,G2 34.6% aspargillus ocares and 3.8% aspargillus niiger جو یہاں پہ ہے OTA اور 48.4% پینیسیلیم سٹرینیم اور 8.3% سپیشیلیم سٹرینیم جو یہاں پہ آخر میں ہے مایکرو بائلاجیکل کے بعد ہمارے پاس دوسرا اس میں جو میجر کٹیگری آتی ہے وہ ہے فارمکولوجیکل فارمکولوجیکل ایوالیویشن میں ہم مختلف قسم کے انیلیسز کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے ہم بیٹرنیس ویلیو جو ہے وہ ڈیٹرمند کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ہربل میڈیسن کی بیٹرنیس میڈیسنل پلانٹ ہیو سٹرونگ بیٹر ٹیسٹ بیٹر آر ایمپلائید تھرپیوٹیکلی موسٹ لی ایز ایپٹائزنگ ایجنٹ جو زیادہ میڈیسنل پلانٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ strongly بیٹر ٹیسٹ رکھتے ہیں دیر بیٹرنیس سٹیمولیٹ سٹیمولیٹس ویلیویشن in the gastroenterο blind ایسپیشلی اپھے گستویون بیٹر پروپرٹی of the plant ایکسٹریکٹ ساری ڈیٹرمند بائی کمپیرنگ آر ایمپیرنگ تریشول بیٹر کنسٹریشن آف ایکسٹریک مٹیرل ویڈیٹ of the dilute solution of quinine chloride. تو اس کے لئے جب ہم یہ determine کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم جو ہے تو کیا کرتے ہیں ہم ایک سٹینڈر جو ہے وہ quinine chloride کے طور پر جو ہے اس کو ہم اس کے ساتھ ڈائلیوٹ solution اس کا لیتے ہیں اور اس کو ہم اسے تھریو شوڑ بتل کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو کمپیر کرتے ہیں. The bitterness value is expressed in unit equivalent to a bitterness of a solution containing 1 gram of quinine chloride R in 200 ml. تو اس کے لئے جو ہے تو ہم کیسے پھر determine کریں گے bitterness value کو کہ ہم اس کی جو ہے تو جو سلوشن جس کے اندر 1 gram of quinine hydro chloride ہے جو کہ ہم نے آلیڈی بتایا آپ کو کہ یہ سٹینڈر ہم لیتے ہیں اس کے ریفرنس سے ہم اس کو جو ہے تو کمپیر کرتے ہیں تو ان 200 ml میں تو بیٹرنیس کا value جو ہے پھر کیسے calculate ہوگی پر گرام 2 that is the 2000 into c into a divided by a and b اب یہاں پہ a جو ہے that is the concentration of the stock test solution that is the st per mg per ml b جو ہے the volume of the test solution st n ml in the test tube with the threshold bitter concentration and c is the volume of quinine chloride R in the mg اسی طرح ہمارے پاس جو another pharmacological activity ہے that is called as the hemolytic activity we the many medicinal plant جو ہے of the family cariophyll ac, aerial ac, saponin ac اس کے علاوہ primule ac, devscore ac جس کے اندر saponins ہوتے ہیں اب یہ جو saponins جن families کے اندر reported ہیں the most characteristic property of the saponin is the ability to cause hemolysis which aid to suspension of blood saponin produce change in the erythrocyde membrane called hemoglobin to diffuse into the surrounding medium surrounding medium to this process is called as the hemolysis so hemolytic activity of plant material r preparation containing saponin is determined by comparison with that of the reference material saponin r جو ہمارے پاس reference standard ہوتا ہے saponin r اس کے ساتھ امو کرتے ہیں اور hemolytic activity of the 1000 unit per gram تو اس کو پھر calculate ہم کیسے کرتے ہیں calculate the hemolytic activity of the medicinal plant in the material using the following formula 1000 A divided by B where 1000 is the defined as the hemolytic activity of the saponin r جو کہ ہم standard کے طور پر یہاں پر لیتے ہیں in relation to the ox blood A جو ہے یہاں پر quantity of saponin r that produce the total hemolysis in gram B is the quantity of plant material that produce total hemolysis in gram اس کے بعد جو ہمارے پاس next mucilage pectin r hemocellulose test procedure for each individual plant material either hole cut or pulverize جو آپ کے پاس crude drug ہے using a glass stoppered measuring cylinder جو آپ کو نیچے نظر آ بھی رہا ہے the material is shaken repeatedly for one hour and then allowed to stand for a required period of time the volume of the mixture enamel then read آپ نے سب سے پہلے اس میں ایک glass stoppered measuring cylinder لینا ہے اس کے اندر material ڈالنا ہے اس کے اندر آپ نے جو shake کر کے اس کو ایک گھنٹہ تقریب repeatedly اور اس کو پھر آپ نے کچھ time کے لیے withstand کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے volume جو ہے enamel meyer کرنا ہے the mixture of whole plant material with the swelling agent is easy to achieve but cut or pulverize material require vigorous shaking and specifies interval to ensure even distribution of material in the swelling agent تو یہ جو اگر whole material ہوگا تو آسان ہوگا لیکن اگر آپ cut یا pulverize material لیں گے تو اس میں تھوڑا سا issue ہوتا ہے اور وہ issue جو ہے وہ اور کم کیا جاتا ہے vigorous shaking سے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو next pharmacological activity ہے اس کو ہم کہتے ہیں determination of the forming index تو forming index میں کیا ہوتا ہے کہ many medicinal plant material contains saponins that cause a persistent form when aqueous decoction is shaken آپ کے پاس جیسے کہ میں نے اوپر families بھی بتائی تھی یہ بھی آپ کو کہ جس طرح ہمارے پاس جو ہیں تو اس میں مختلف قسم کی families ہیں جس طرح keriofilacy, aryliacy, sapendacy, primulacy, dioscoracy ان سب کے اندر آپ کے پاس جو ہے saponins ہوتا ہے تو جی جو جتنے بھی آپ کے پاس medicinal plant ہیں جن کے اندر آپ کے پاس saponins ہیں تو اس جیسے کے نام سے زائر ہے saponins تو اس کے آپ that cause a persistent form when aqueous decoction is shaken کہ اگر آپ اس کو aqueous decoction لیں اس کو shake کریں تو ایک persistent form بنائے گا the foaming ability of the aqueous decoction of the plant material and their extract is measured in term of the foaming index تو اس کے لئے جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے recommendancy procedure کہ آپ کریں گے سب سے پہلے accurately 1 gram coarse powder transfer into 500 ml conical flask containing 100 ml boiling water اس کو 30 minute تک boil کریں گے cool filter 100 ml volumetric flask and make up volume up to 100 ml take 10 joo ہے 30 mark with 1 to 10 and add 1 to 3 ml solution to جو آپ کے پاس ultimately your test وہ ہوں گے اس میں finally آپ کے پاس joo ہے markup volume with water antenna in these test tube اور اس کے بعد جو آپ کے پاس shake them in a lengthwise motion of 15 second 2 shake per second allow to stand 15 minute and measure the height of the foam جو اس test tube کے اندر جو ہے جو یہاں پہ آپ کو ٹی ٹی سے represent کے جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے تو دس کے قریب آپ test tube لیتے ہیں اور ان کے آپ ان سب کو ایک سے دس تک اس کو لیبل کریں گے اور اس میں جو ہے تو آپ جو جس کو ایک سے لیبل کریں گے اس میں ون ایمن ڈالیں گے جس کو دو سے لیبل کریں گے اس پر ٹو ایمیل اور اس طرح آپ ٹین ایمیل تک یہ جائیں گے اس طرح تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے آپ اس میں جس میں آپ نے ایک ایمیل ڈالا ہے جس کے اندر آپ نے نائن ایمیل یا ٹین ایمیل ڈالا ہے سب کا وولیوم جو ہے آپ پانی اس میں ایکسرا ایٹ کریں گے اور اس کا سب کا وولیوم ہر ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ٹین ایمیل ہونا چاہیے پھر آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے آپ اس میں تقریباً اس کو لیندھ وائز اس کو موشن دیں گے اس کو شیک کریں گے ٹو شیکس پر سیکنڈ کے حساب سے اور اس کو فیفٹین منٹ تک جو ہے تو ویچ سٹینڈ کریں گے اس کے بعد آپ اس میں فوم چیک کریں گے کہ فوم اس میں جو پرسسٹن فوم بنا ہے تو وہ کتنا ہے اس کو آپ میئر کریں گے اس کے ہائٹ کو تو جو آپ کے پاس لائک یہ جس طرح یہاں پر آپ کے پاس تو ٹاپ آف لیکوڈ آ رہا ہے سٹارٹنگ آف لیول ہے اور یہ ٹاپ آف فوم جو ہے یہ آ رہا ہے سارے سو ریزلٹ کیا ہوگا ہائٹ آف فوم is less than 1 cm فارم انڈیس is less than 1000 ہائٹ آف فوم is more than 1 cm فارم انڈیس is more than 1000 ہائٹ آف فوم is 1 cm in any tube then according to the volume of filtrate add in test tube is used to determine the index فارم انڈیس ہائے تو کیسے ہم determine کرتے ہیں کہ فارم انڈیس ہائٹ فارم ہائٹ آف فارم مور دن 1 cm تو فارم انڈیس مور than 1000 ہو گا اگر اس کا ہائٹ جو ہے وہ کسی بھی ٹیوب میں دس ٹیوب میں سے کسی ایک میں بھی 1 cm ہوا پھر ہم اس کو ایس فارم لے تحت پھو کریں گے کہ فارم انڈیس is equal to 1000 divided by a a is the volume in ml of the decoction used in the preparation of dilution in tube where forming to a height 1 cm is observed اس کے بات ہم کرتے ہیں estringency tannins جو ہیں they are substance capable of turning animal heights into leather by binding protein from water insoluble substances they are resistant to the proteolytic enzyme this process when applied to the living tissue known as the estringent action in the reason of therapeutic application of tannins tannins secondary metabolites phytochemical plant in medicinal plant in which are used to in normally use they turn the animal hide into leather by binding the protein from water insoluble substance that resists in proteolytic enzyme یعنی جو آپ کے پاس animal hides چمرے جو انیمل کی خالے ہوتی ہیں جانور کی خالے جو جو آپ لیدر چمرے میں convert کرتے ہیں تو اس کی مدد سے تینن Is استعمال ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ بائنڈنگ پروٹین to form water insoluble substance. They are resistant to the proteolytic enzyme. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ this process when applied to the living tissue اس کو اس کو ہم کہتا ہے that is astringent action. Chemically tannins are complex substances they are usually occur as a mixture of polyphenol and they are difficult to separate and crystallize. They are tannins they are easily oxidized polymerizing solution and form colloidal solution with water and non-crystalline compound. آپ کے پاس دو قسم کے tannins are hydrolyzable and condensed. Hydrolizable is gallic acid progalol is eleagic acid and condensed is catogenic acid or catechin is going to be as we have a procedure if we look at the procedure as an astringency as an astringency as an astringency weight accurately a quantity of powder into the conical flask add 150 ml of water heat over a boiling water bath for 30 minute آپ نے سب سے پہلے تو powder کو a conical flask کے اندر ڈالنا ہے اس کے اندر 150 ml water ڈالنا ہے heat کرنا ہے اس کو 30 minute ایک water bath کے اوپر cool transfer مکسچر to 250 ml volumetric flask and dilute the volume with water اس کے بعد جب cool ہوگا اس کو 250 ml water volumetric flask میں یعنی 150 ml سے والی جو flask اسے آپ اس کو 250 میں ڈال دیں گے volumetric flask میں اور اس کو آپ ڈالیوٹ کریں گے water کے ساتھ allow the solid material to settle and filter the liquid through filter paper discarding the first 50 ml of filtrate to determine the total amount of material that is extracted into water you operate 50 ml of the plant material extract to dryness dry the residue in oven 105 degree celsius for 4 hour and wait w1 آپ کے پاس جو یہاں پہ w1 آئے گا اس کو ہم یہاں پہ فارمولے میں put کریں گے to determine the amount of plant material not bound to hide powder that is extractable into water take 80 ml of plant material extract 6 gram of hide powder and shake well for 60 minute filter and vapor 50 ml and clear filter to dry the residue in oven 105 and weight w2 یہ بیسی کے جو پروسیجرز ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو اس لیے بتائی جا رہے ہیں تا کہ آپ کو آئیڈیا جو ہے آپ کا clear ہو کہ یہ سارا کو جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کیسے صرف اور صرف آپ کا ایک آئیڈیا وہ بنانا ہے جو مند بنانا ہے تا کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ ساری چیزیں یہ میئر ہوتی ہیں باقیدہ پروٹوکول موجود ہیں طریقہ موجود ہیں جو لیبورٹری میں ان کو فالو کیا جاتا ہے یہاں پہ اس میں صرف اور صرف آپ کو ایک جو میتھڈ ہے سٹینڈرڈائزیشن کا اس کے آپ کو آویئر کرانا ہے باقی یہ نہیں ہے کہ آپ اس میتھڈ کو جو ہیں تو یہ آپ میمورائز کریں کہ یہ کیا ڈالنا ہے اور کتنا ڈالنا ہے اور کتنے پرسنٹ اس میں اور کتنا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جہاں پر یہ کام ہوتا ہے تو وہاں پر یہ سارے کے ساری پروسیجر جو ہیں یہ آلریڈی ریٹن فارم میں آویلیبل ہوتے ہیں سو یہ صرف اور صرف آپ کو جو مائن بنانا آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ ساری چیزیں صرف ہوا میں نہیں بلکہ یہ باقاعدہ ان کی پروسیجر ہیں اور پروسیجر جو ہیں تو وہ اس طرح کی پروسیجر ہیں جن سے گزر کر یہ ساری چیزیں ڈیٹرمن ہوتی ہیں لائک اسی طرح ڈیٹرمن the solubility of the height powder 6 gram of height powder 80 ml of water shake well for 60 minute filtrate and evaporate and clear this this کریں گے آپ کے پاس ultimately ایک formula ہے W1 minus W2 W3 یہ تینوں جو ہیں تو آپ کے پاس یہاں سے W1 آئے گا یہاں سے W2 آئے گا یہاں سے W3 آئے گا divided by W کریں گے اس کا جو سب سے آئے بائیلاجیکل کا تو اس کو ہم کہتے ہیں that is the toxicological تو toxicological میں سب سے پہلے ہم جس چیز کو discuss کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا important ہے اور اس میں پیسٹی سائیڈ ریزیڈیوز ہیں تھوڑا آپ کو بیگراؤنڈ بتا دیتا ہوں use of bio سیڈل اگری کلچر کیمیکل بائیو سیڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگری کلچر میں بہت سے ایسے کیمیکل استعمال کرتے ہیں جو کہ بائیو سیڈل ہوتے ہیں کہ اس کے اندر مختلف جو پیتوجن ہوتے ہیں ان کو کل کرتے ہیں تو یہ ایسے بائیو سیڈل اگری کلچر کیمیکل جو جو ہیں کلیکٹیو نون ایسے پیسٹی سائیڈ ہیسے گریٹ ہیل پیسٹی پیسٹی مول دی فوڈ دی اگری کلچر پریکٹیس دوری کلٹیویشن اور فیمیگیشن دوری سٹورج اب یہ اگری کلچر پریکٹیس میں کہاں کہاں بے یوز ہوتے ہیں یا تو یہ کلٹیویشن کے دوران اگری کلچر پریکٹیس میں اس کو لوگ یوز کرتے ہیں ان پیسٹی سائیڈ کو یا جب آپ کے پاس اس کے کوئی گرین یا کوئی بھی پرادکٹ آتا ہے گری کلچر کا تو اس میں سٹورج کے دوران اس کو کسی بھی پیسٹ وغیرہ یا انسیکٹ اٹیک سے بچانے کے لیے ان میں فیومیگیشن کی جاتی ہے تو ہیوری ایکسیسیو اور ایریشنل یوز ریزلٹی اگر آپ اس کا بہت ایکسیسیو اور ایریشنل یوز کریں گے غیر ضروری استعمال کریں گے تو اس سے آلٹیمیٹلی جو آپ کے سائیل ہوگی وہ بھی کنٹیمنیٹ ہوگی اور جو وارٹر لائن ہے وہ بھی کنٹیمنیٹ ہوگی ان دی ایریا can also ریزلٹ پیسٹیز ریزیڈیو وائل کلیکٹ پلانٹ ایسی فری فرم دیم تو ایسے وائل پلانٹ جو کے آم نارمالی گرو ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح کوئی بھی فیومیگیشن اور یہ چیز نہیں ہوتی لیکن جب آپ ایراشنل یوز کریں گے اور آپ ایکسیسی یوز کریں گے تو اس سے پھر وہ بھی کنٹیمنیٹ ہوگی آپ کے انوارمنٹ کنٹیمنیٹ ہوگی ساری ساری تو آلٹیمیٹل جو وائل میں گرو کرنے والی میڈیشن پلانٹ ہیں وہ بھی کنٹیمنیٹ ہوں گے سو پیسٹیسید کنٹین کلورین مولیکیول which can be determined by analysis of the کلورین انسیکٹی سائی کنٹین فوسفیت can be detected میرین the total organic فاسفورس the various methods are used to میرین پیسٹیسید by gcms gcms اس کو ہم مختلف قسم کی گیس کرومیٹوگرافی ماس پیکٹروسکوپی جو دونوں اکھتی ہوتی ہم اس کو دیترمند کر سکتے ہیں an arl arl جس ہم کہتے ہیں acceptable residue limit کی جو pesticide residue ہے اس acceptable limit کیا ہے that is an mg of pesticide per kg of plant material اس کو ہم calculate کرتے ہیں based on the maximum acceptable limit daily intake of the pesticide for human that is the ADI are recommended by WHO and the mean daily intake MDI ADI into 60 divided by MDI into 100 یہ چیز already میں آپ پتا چکا ہوں کہ ARL acceptable residue level ہے mg per kg vegetable material جو ہے اس کا ہوتا ہے ADI that is the maximum acceptable daily intake of pesticide یہ بھی mg per kg بہتا ہے body weight کے اور already recommended values ہیں WHO and E جو یہ پر ہے that is the extraction factor which determine the transition rate of the pesticide from the plant material into dosage form or MDI the mean daily intake of medicinal plant product ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ limits pesticide residue موجود ہیں اس کے بارے میں already recommendation ہے food agriculture organization جو F.A.O. H.O. H.O. special emphasis is paid to checking the presence of persistent P.O.P.s جن کو کہتے ہیں like DDT Uldren Dildren and Toxifirin یہ اس طرح کی P.O.P.s ہیں جن کو Persistent Organic Pollutant کہتے ہیں زیادہ focus ان پہ ہے کہ ان کو چک کیا جاتا ہے which are not allowed in the medicinal plant because of the serious side effect in the human being of the crude drugs are mixed with Pesticides کے مختلف قسم کے ہیں جن کے نام پہ دیئے گئے ہیں اور ان کے مختلف قسم کے groups جو ہیں تو وہ آپ کو بتائے گئے ہیں یا سب group میں جہاں پہ آتے ہیں like بعض cases میں یہ root میں ہوتے ہیں بعض میں یہ fruit میں ہوتے ہیں بعض میں یہ root fruit seeds میں ہوتے اور ان کے maximum جو ہے تو آپ کے پاس residue limit mg per kg mrl that is the maximum residue limit کے آپ کی جو ہے تو mg per kg وہ already یہ موجود ہیں list of approved pesticide for spices and their maximum residue limit mrs codex elementaris commission 2005 جو انہوں نے اس کو کیا جس کی example کچھ یہاں پہ میں نے دی ہے ہم جب toxicological میں دیکھتے ہیں تو ایک اور important factor آتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں heavy metal contamination heavy metal contamination جو ہے medicinal plant material جو ہے weight contamination ہو جاتے ہیں metal سے like arsenic cadmium lead mercury nickel اس طرح کی جو environmental pollution یا industrial activity وغیرہ سے آتی ہیں in general quantitative and limit test accurately determine the concentration of heavy metal in form of impurities and contaminants the heavy metal like arsenic mercury lead thallium cadmium has been shown to contaminate few herbal ingredients a simple determination of heavy metal can be found in every pharmacopie جو ہے آپ کے پاس مل جاتی ہیں اس کے color reaction ہوتے ہیں like dye ethyl جو ڈائتھو کاربونیٹ ہیں یا اس کے علاوہ thio acetamide ہیں اس کی an amount is determined comparison with the standards لیکن اس میں سب سے جو بہتر طریقہ ہے جو اس کے لئے ہوتا ہے اور جو بیسٹ میتھرڈ ہے وہ آپ کے پاس آئی سی پی ہے انڈکٹیو کپل پلازما ہے یا این اے ہے جس کو نیوٹران ایکٹویشن آنیلیسز کہتے ہیں یا زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے ایٹامک ایٹامک ایبزارفشن شوٹ ریمین ویدن سپیسیفکیشن اب سپیسیفکیشن کی بات آگئی ہے تو اب یہاں پر میں آپ کو پھر جو ہے تو ایک ٹیبل کی طرف ریفر کر رہا ہوں اور یہ جو ٹیبل ہے میرے پاس یہاں پر اس میں مختلف قسم کے اگین جو ہے تو پلانٹ نیم جو ہے وہ مینشن ہے اور آگے لیڈ مرکری الیومینیم کیلشیم کیڈمیم کاپر آئرن زنگ پوٹیشیم سوڈیم یہ مختلف قسم کے میٹلز ہیں اور ان کی جو ہے تو آپ کے پاس جو ہے ویلیو ان پی پی ایم کو دکھائی گئی ہے کہ آپ کے پاس جو مختلف قسم کے میڈیسن پلانٹ کے اندر ریپورٹڈ ہیں سو اگزمپل آف نیشنل لیمیٹ فر ہیوی میٹل ان دا ہربل میڈیسن پروڈک ہمارے پاس آرسینک لیڈ کیڈمیم کرومیم مرکری کاؤپر اور اس کے علاوہ ٹوٹل ہیوی میٹل لیڈ یہ ان کے مختلف آپ کے پاس نیشنل لیمٹس ہیں کینیڈا ہمارے پاس چائنہ ملائشیا کوریا سنگپور تھائیلین ڈبیو ایچو ان سب کی ریکمینڈیڈ تو آپ کو ٹیبل کے اندر دکھائی گئی ہیں جن کے اندر آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایک کو اٹھا کر دیکھ لیں فار ایسیمپل ڈبیو ایچو جو ہے ولیٹ کو ٹین ایم جی پر کیجی جو ہے وہ اس کی ریکمینڈیڈ وہ ہے کہ یہ لیمٹ اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیاڈمی ایم جو ہے پوائنٹ تھری ایم جی پر کیجی سو ایکسپٹیبل لیمٹ جو ہے تو ہر چیز کے لیے جو ہم نے اس میں دیکھی ہیں وہ موجود ہیں اگر ہم ایکسپٹیبل لیمٹ کی بات کریں تو لائک ہم نے مائکرویل کنٹیمنیشن کی بات کی تو ٹوٹل بیکٹریرل کاؤنٹ کے لیے وان انٹو سکس ایفیو کانونی فارمنگ یونٹ جو ہے گیسٹ کے لیے بھی جو ہے تو موجود ہے وان انٹو ٹین سپور تھری سی ایفیو پر گرام ایکولائی بلکل بھی سالمونیلا آلاؤڈ نہیں ہے سوڈو مناس ارجین آسا نہیں ہے سٹیفائلو کوکس آریس جو ہے یہ سارے کے سارے کوئی ایک جو ہے تو ان کے اپسنس ہونی چاہیے نہیں ہونے چاہیے پیسٹری سائی ریزیڈیو لیس دن ون پی پی م جو ہے تو یہ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ہیوی میٹل کے جو ہیں تو مختلف سٹینڈرڈ جو ہیں موجود ہیں لائک لیٹ جو مرکری ون پی بی ایم آرسینک تھری پی پی ایم پوائنٹ تھری پی بی ایم جو ہیں یہ مینشن ہے تو اس کے ساتھ ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ ختم ہوتا ہے اور ہم نے آج تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے کہ آج ہم نے کیا کیا اور اس میں کیا ڈسکس کیا ہمار اس سے پہلے ہم چونکہ سٹینڈرڈائزیشن اینڈ لیپٹک اور بوٹینیکل کو ڈسکس کیا اس کے بعد والے میں ہم نے فیزیکل اور کیمیکل کو ڈسکس کیا اور آج اس کا تھرڈ پارٹ تھا جس میں بائیلاجیکل تھے بائیلاجیکل کو پھر ہم نے تھری پارٹ میں کیا جس میں ہم نے ڈسکس کیا سب سے پہلے ہم نے مایکروبیل کاؤنٹس ہو سکتے ہیں ٹیس فر سپیسیفک آرگینیزم ہو سکتا ہے ٹیس فر ییس مول ہو سکتا ہے اس میں آپ کو مختلف قسم کی جو ہیں تو وہ بھی بتائی کہ مختلف قسم کے یونٹس میں ہم ان کے میرمنٹس آتی ہیں ہمارے پاس ان کے پھر لیمٹس ہیں اس طرح ایفلا ٹاکسن کی کوئی بیکراؤن تھوڑی سی بتائی آپ کو کیا چیز ہے کس طرح ان کے وہ ہوتی ہیں کتنے ٹائپس ہیں ان ٹائپس کی جو ٹوٹل ایٹین ہیں اور ان میں فور جو مور پر پریویلنگ ہیں اور ان میں جو بیون ہے وہ سب سے زیادہ ٹاکسک ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ جو مختلف قسم کے سپیشیز ہیں اور یہ مختلف قسم کے پروڈیوس کر رہے ہیں یہ ایفلا ٹاکسن وغیرہ تو ان کی بیس پہ ہم نے بات کی پھر ہم بائیلاجیکل میں سیکنڈ پارٹ میں آئے جو کہ فارمکولوجیکل پہ تھا اور فارمکولوجیکل میں بھی ہم نے سب سے پہلے بیٹرنیس ویلیو کو ڈسکس کیا اس کے بعد ہم سویلنگ انڈیکس پہ آئے سویلنگ انڈیکس سے ہم فارمنگ انڈیکس کو ڈسکس کیا پھر اس کے دیٹرمنیشن کے فارمول آپ کو بتائے اس کے بعد ہم پروسیجر ہم نے ڈسکس کیا اور اس کے پہلے ہم نے پیسٹی سائیڈ ریزیڈیو جو ڈسکس کی ہے اور آپ کو بتایا کہ پیسٹی سائیڈ ریزیڈیو جو ہیں تو کیسے ڈیٹرمن ہوتے ہیں ان کی ویلیو جو ہے جو ایکسپٹیبل آپ کے پاس ریزیڈیو لیمٹ جن کو اے آرل کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہمارے پاس ہیں تو میکسیم ریزیڈیو لیمٹ جو ہیں وہ بھی اس کے ڈیٹرمن ہیں مختلف قسم کے فارمکوپیا میں پھر ہیوی میٹلز کی بات آئی ہیوی میٹلز کی ڈیٹرمن یشن میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے ہو سکتی ہیں کیسے ہوتے ہیں آپ کو نے بتایا کہ اس طرح کے آرگینزم جن کو مختلف ہمارے پاس ویلیوز آتی ہیں مختلف جو میتھرز یوز کر کے اور اس کے بعد ہمارے پاس مختلف قسم کے نیشنل سٹینڈرز ہیں مختلف کنٹریز میں مختلف ہیوی میٹل کے لیے وی اپنے سٹینڈرز ہیں اور اس میں پھر ہمارا ہربل ڈرگ سٹینڈرزیشن کا جو لیکچر ہے وہ اینڈ ہوتا ہے اور اس سے ریلیوینٹ آپ کسی قسم کا کوئی کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جائیں کمنٹ کریں تو میں اس کا جواب دوں گا تھینک یو ویرمچ